جے ہین جے بھارت میں دیویندر چنگرہ اٹھوڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی ڈی اے جے پوڑ اور آج یہ سریز ہے کافی وید دیویندر جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے ایسے گیسٹ کو بلا کے لے کے آتے ہیں جنہوں نے لائف میں کچھ لائف میں کچھ الگ کیا ہے جنہوں نے لائف میں کچھ اچھیو کیا ہے ایک ایسا پریڑنا سروت جو کسی کے لیے انسپائریشن بن پائے یا کوئی ایک ایسا کریکٹر جس کو دیکھ کر کے لوگ یا جو بچے جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان جیسا بننا چاہے اور انہی کہانی میں یا اسی سریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے خاص مہمان ہے آسیس کمار آسیس کمار کیسے ہو اچھے ہو تو میں آپ کو بتا دوں آسیس کمار ہیں جنہوں نے ابھی فیلہ حال آر آر بی گروپ ڈی کے اندر فائنل سیلیکشن لیا ہے سر کہاں سے لیا آپ نے سیلیکشن آر 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 سی جے پور سے آپ نے سیلیکشن لیا ہے جنہیں آر آر سی جے پور سے سیلیکشن لیا ہے جے پور جون سے لیا ہے تو ابھی فائنل ریجلٹ آگیا ہے فائنل پینل آ چکا ہے یہ جوئنگ ایک تارک سے روزگار میلائی سٹارٹ ہو رہا ہے ایک تارک سے روزگار میلائی سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں انہیں جوئننگ لیٹر دے دیا جائے گا اور ٹریننگ کی اور تنخانہ شروع نہیں کیسے لگ رہا ہے خود کی کمائی جب آئے گی تو کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا لگے گا سر اوکے تو آپ نے جو یہ آر آر بی گروپ ڈی کا فیجیکل فائنل سیلیکشن لیا ہے تو یہاں پر آپ نے تیاریاں کی تھی کس طرح سے تیاری کی اور کتنے دن کی تیاری سے آپ نے فائنل رہا ہے سر میں نے یہاں کم سے کم دس پندرے دن رہا تھا اس میں بہت اچھا لگا یہاں آکے کی یعنی ساتھ میں دوڑے میں گاؤں میں اکیلا وہاں پہ کر تو رہا تھا تیاری لیکن وہ تیاری پوری نہیں تھی یہاں آنے کے بعد تھوڑا confidence میرا بڑھا تھا اس کارانے میں یہاں آیا مجھے یہ confidence آ گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں تو ایک ڈر سے لگا رہتا تھا من میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن پھر یہاں پہ جیسے لڑکوں کے ساتھ دوڑا دوستوں کے ساتھ تو اچھا لگا بہتا ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ آسیس کمار ہیں جو کہ پہلے آئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سر پتہ نہیں میرا ہوپ آئے گا اکنی ہوپ آئے گا میرا ٹائمنگ آئے گا اکنی آئے گا میں نے کہا بلکل آئے گا آپ چیزتہ مت کرو آپ تیاری کرو یہاں پہ اور آپ حیران رہ جاؤ گے انہوں نے ابھی آپ ہی نہیں کہ مجھ سے سننا کہ جب انہوں نے فیجیکل دینے کے لیے گئے تو آپ نے کیسے کتنے راؤنڈ لگا ہے سر جیسے کتنے راؤنڈ لگانے تھے آپ تین راؤنڈ لگانے تھے اور آپ نے کتنے لگانے چار لگاتی ہے انہوں نے یعنی جو لوگ تین جس ٹائمنگ میں لگا رہے ہیں اس ٹائمنگ میں انہوں نے چار لگاتی ہے کیوں لگا دیا یاد نہیں رہا سر انہوں نے یعنی گبرا گئی تھے کیونکہ دوڑ رہے تھے دوڑ نے یعنی یہ آپ کی وہ بات یاد تھی کہ کروز کرنا ہے بچوں اور دو راؤنڈ پورے ہوئے تو میرے کو یہ یاد تھا کہ آپ کی بات یاد آئی کہ سوٹ لگانے سوٹ لگانے کی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب تیس راؤنڈ پورا ہو گیا اور چوتھا ہی شٹارٹ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی تیاری آپ کی تیاری آپ کو پرفیکشن لاتی ہے آپ کی تیاری ہی آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے تو انہوں نے جو تیاری کی تھی اس تیاری کی وجہ سے ہی انہوں نے تین راؤنڈ کی جگہ چار راؤنڈ اس ہی ٹائمنگ میں نکال ڈالے تو بہتر تیاری تھی تو آپ کی جو تیاری ہے وہ تیاری آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیا آئے گا تو دو ایک کروڑ پچیس لاکھ بہت ہوتے ہیں اتنے فارم بڑے گئے تھی ان میں سے سیلیکٹ ہو کر یہ آئے ہیں تو ان میں سے جو ایک کروڑ پچیس لاکھ میں سے سیلیکٹ ہو کر کے یہاں تک آئے ہیں تو انہوں نے ایسی کون سی سٹیٹیجی کی کس طریقے سے تیاری کی تیاری کا کیا پیمانہ رہا جس کی وجہ سے یہ ان ایک کروڑ کی بھیڑ میں سے ہٹ کر کے واپس یہاں تک پہنچے تو ہم ساری باتیں جانیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو شو ہے ہمارا یہ شو ہے کافی وید دیویند اور کافی کے بغیر ادھورہ ہے تو پہلے کافی ہو جائے کافی لیجی کیسی ہے اچھی ہے تو پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس طرح سے سر کے ساتھ بیٹھ کر کے کوپی نہیں سر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب تیاری کی تھی کیا صرف آر آر بی گروپ ڈی کیلئے یہ تیاری کی تھی یا پہلے سے کافی اور بھی تیاریاں کرتے آ رہے تھے سر جب یہ یعنی میں دو جار اٹھار آگست میں جا کے سوچا تھا کہ ہمیں کمپیٹیسن کی ایک جام کی تیاری کرنی ہے تو میں دو جار گنیس میں ان کے فارم نکلے اس سے پہلے میں تیاری کر رہا تھا کہ کسی کا یعنی انتجاری کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی کی ویکنسی کوئی نہ کوئی ویکنسی نکلے گی تو اس کا فارم لگا کہ اپنے کو فائٹ کرنا ہے تو میں نے ان دونوں کے فارم لگا دیئے تھی میں تیاری کر رہا تھا ان کا یعنی انٹی پیس میں نے فوکس بنا رکھی تھی لیکن ایک جام ڈھیلے ہوتی گئی پھر اسی بیچ پٹواری کی ویکنسی نکل گئی تو میں ان کی تیاری کرنے لگا تو مطلب کہ کہنے کا مطلب ہے کہ overall تیاری کر رہے تھے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ یہی گلتی کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو جب ویکنسی آئی تب آپ نے پڑھنا شروع کیا تب سیلیکشن نہیں ہوگا آج ان کا سیلیکشن ہوا ہے تو اس لیے نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے آر آئر بی گروپ ڈی کے ویکنسی آگئی فارم نکل گئے اور آپ پڑھنا شروع کیا نہیں آپ کو overall تیاری کرنی پڑے گی اپنے آپ کو پڑھنا پڑے گا اپنے basics strong کرنے پڑے گے اپنے جو concept ہے ان کو clear کرنا پڑے گا آپ کو لمبے سمیں تک تیاری کرنے پڑے گی ایک سال ڈیڑھ سال دو سال تیاری کرو گے تب سیلیکشن ملے گا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کوئی کہہ رہا اللہ میں بڑھتی کرا دوں تیرے کو آجا تو تیرے کو course کرا دوں آجا course کرنے سے کوئی بڑھتی نہیں ہوتا ہے پاس نہیں ہوتا final selection نہیں ہوتے ہیں final selection کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو آپ کے concept clear کرنے پڑے گے آپ کو myth پڑھنے پڑے گی reasoning پڑھنے پڑے گی science پڑھنے پڑے گی gk پڑھنے پڑے گی یہ سب پڑھنے پڑھیں گے تب زاکر ہوگا تو آپ کو لمبے سمیں تک پڑھنا پڑے گا تب سفلتہ ملتی ہے تو آگے بھی ہم اسی طرح سے اور جانکاری چاہیں گے تو آپ یہ لیجے کوفی لیجے تب تک ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر آرمی نیوی ائرپورٹس رازتان پولیس دہلی پولیس سسی جی ڈی این ڈی اے سبھی کے بیچیت ہیں اور ہم لوگ یہاں پر لمبے سمیں تک تیاری کراتے ہیں تب جا کر کے ہم لوگ ایسے selections دے پاتے ہیں تو ابھی آگے بھی ہمارے کافی جو یوٹیوب جو چینل دیکھتے ہیں ہمارے کافی parents بھی ہیں بچے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں ان سبھی کے لیے یہیں گے کہ بھئی آپ کو selections کس طرح سے ملتے ہیں کیسے تیاریاں جو یہ selections جو already select ہوئے بچے ہیں ان کو ملے کر آکے آتا ہوں اس platform پہ جہاں آپ کو ملے گی کی strategy انہوں نے کیا strategy بنائی تھی جس کی وجہ سے آج یہ عام سے خاص ہوئے ہیں تو عاشس کمار جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے دو ازار اٹھارہ سے آپ نے start کیا تھا تیاری کرنا آگست دو ازار اٹھارہ میں آپ نے شروعات کی تھی یہ سوچا تھا کہ مجھے competition کی تیاریاں کرنی ہے دو اٹھارہ سے آج ہے دو جار تیس پانچ سال پانچ سال یعنی کوئی کہے ارے یار تو تو آج بڑو لکی ہے یار آج تھا انتھارو تو selection ہو گو اور تو تو ریلوائی ملا گو اور کھٹا setting کریو اور ہیں اور وہیں پہ ان کو تو کہنے میں ایک منٹ لگی گا کیونکہ انہوں نے ایک منٹ میں ہی دیکھا ہے آپ کو ریجلٹ ایک منٹ میں ہی تو آیا ہے ایک منٹ میں دیکھا ہے اور انہوں نے پانچ سال کی محنت نہیں دیکھی ہے کہ پانچ سال لگیا آپ کو اس محنت میں تو وہ دو اٹھارہ سے دو ازار تیس تک کا سفر کیسا رہا تھا میں نے سی پی او کی بھی ایکجام دیتی جیسے دو سو کیوشن آتے ہیں سی پی او کے اندر تو پہلی بار میں جب ایکجام دینے گیا تو یعنی میں only attending 95 کیوشن کر پایا تھا دو دو گھنٹے میں پھر دیرے دیرے میں سوچا کہ پریکٹس کرتے رہتے پریکٹس جیسے جیسے کریں گے ویسے ویسے آگے بڑھیں گے کوشش کرتا رہا پھر راستان پٹواری کی تیاری کرنے لگ گیا کیونکہ یہ ڈیلے ہو گئی تھی ایکجام پھر وہ بھی کینسل ہو گئی راستان پٹواری کی ایکجام بھی کینسل ہو گئی تھی پھر انٹی پی سی آئی پھر اس کی تیاری کرنے لگا پھر پٹواری کی بھی میں نے تیاری شروع میں بھی کی تھی وہ ڈیلے ہو گئی تھی تو پھر انٹی پی سی دینے کے بعد پٹواری کا پیپر دیا اس کے لگا تو اس میں کیا ہوا میں بیمار ہو گیا ڈینگو ہو گیا اس کرنٹ وہ fight نہیں ہو پائی میر سے پھر انٹی پی سی کا سیکنڈ پیپر آ گیا میرا اس کی تیاری کی اس میں یعنی میں نے لیول سکس کا پیپر دیکھا تو اس میں دو جار اکیس کا کرنٹ اپھیر پوچھا گیا تھا میں دو جار اکیس کی کرنٹ اپھیر کے پیچھے لگ گیا اور ایکجام میں گئی تو ہمارے دس کیوسن آئے تھے وہ دو جار بائیس یعنی جو ریپیٹ میں تھے نا کرنٹے جو چل رہا تھا وہ آ گیا اس قرآن میں وہ دس کے دس کیوسن چھوڑ دیئے میرے لیول پائی میں ایٹی سکس نمبر تھے یعنی لیول تھری میں اور کٹ اوپ گئی تھی ہماری نائنٹی سکس اے ڈیو ایس کی لیول سکس پائی میں میں ین ٹائپنگ میں پوائنٹ 32 سے رہ گیا پھر لیول ٹو میں میرے پیپر اچھا نہیں ہوا تھا اس میں میرے سیونٹی نمبر ہی تھی اس قرآن اس میں وہیسے نہیں ہو پیا پھر لاشٹ میں گروپ ڈی بچی تھی اب کی کیا کرے گی نہ تو کوئی ایکجام ایدھر کی رہی نہ ایدھر کی رہی میں نے یعنی پہلے تھا نہیں کہ اپن کبھی کمپیٹیشن میں گسیں گے تو میں نے ری ٹوٹ کی تیاری بھی کبھی کی نہیں تھی تو اس قرآن پھر میں نے جو دو چار مہینے بچے تھے وہ گروپ ڈی میں لگا دیا سائنس پڑھنے میں اور میرے میت ریزننگ پہلے سے اسٹرونگ تھی تھوڑا سا سائنس بھی اسٹرونگ ہوا اور پھر جا کے آج مل گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سپلتا کے پیچھے کافی اے سپلتائیں چھپی ہے اے سپلتا کے بعد ہی سپلتا ہوتی ہے سپلتا کی سیڈ ہی ہے اے سپلتا اے سپلتا آپ کو بھی کافی اے سپلتا ہی دیکھنی پڑی تب جا کر کہ آپ کو یہ جگہ ملی ہو ساتھی آپ نے میں آپ کو بتا دوں آسیس کمار جی ہیں جن کا سپنا ہے ان کا یہ تو صرف ایک فٹھولٹ ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک نوکری کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور خود فائننسلی انڈیپنڈنٹ ہو جائیں فائننسلی فریڈم مل جائے اس لیے اس لیے انہوں نے آر آر بی گروپ ڈی کی نوکری لیے آگے ان کی جڑنی سٹارٹ ہے اور آگے بھی ان کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹل میں آگے بڑھتا جاؤں گا اور آخر تک ان کا ہے کہ میں سٹیشن ماسٹر بن کے رہوں گا تو اس کے بارے میں کیا سوچا ہے کس طرح سے کروگی آپ آگے سر جیسے اب بھی ویکنسی آنے والی ہے انڈی پی سی کی سب سے پہلے تو انڈی پی سی سوچ کے رکھنا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے ڈپارٹمنٹل ڈی سی ہوئی یا جی ڈی سی ہوئی وہ اگر یہاں ایس اپل ہوتے ہیں تو پھر بعد میں وہ دیکھتے ہیں پہلے بات تو یہ جو دو جار چوئیس تک جو ویکنسی آنے والی ہے نا دو جار چوئیس تک ہے یا دو جار چوئیس کے پہلے تو اس میں ہی سپلتہ لینی ہے اپنے کو کیسے بھی جلگے تو اس کو کیسے منیج کرو گے کیونکہ آپ تو نوک نہیں کرو گی سر میت ریزنگ شٹرونگ ہے تو انس کو جیسے ایک ایک گنڈا بھی نکال لیا ہے بس ایک جی کے جی کے کا اور سائنس کا رائے ہیں اس میں کیونکہ انڈی پی سی میں میت ریزنگ جی کے کرنٹ اپیر سائنس بس سائنس کا بھی اتنا رول نہیں رہتا ہے کہ جتنا گروپ ڈی میں سائنس کا رول رہتا ہے اتنا رول اس میں اینٹی پی سی میں میں نے دیکھا نہیں یعنی جی کے میں نے اینٹی پی سی کے لیے اور بس کرنٹ اپیر کیونکہ اس بار میرا رہنے کا مین کرنٹ اپیر گی تھا آپ کی لائف کی کوئی ایسی سٹرگل بری کوئی کہانی ہو جس سے کی آپ نے بہت ہی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہو ایسا کچھ سر ایسی تو لائف میں ہر کسی کے ہی آتی میں اس چیز کے بارے بھی چرچہ کرنا بھی اچھا نہیں سمجھ اور ایسا کوئی ویکیا جب آپ بہت خوش ہوئے ہوتی ایسا کوئی خوشی تو میرے کو جب یہ یعنی میرا بیسے ایک فیجیکل کیلئے ہوتا تھا نا اس دن ضرور خوشی ہوئی تھی کیونکہ کیونکہ کارن یہ تھا کہ جیسے میں نے چار راؤنڈ کاٹ دی اب باہر نکلا تو ایک لڑکا روتا ہوا مل گئے میرے کو اس کے بھی آنکھوں میں آسو آگے کی میں نے یار تین لگے تو میرے کو تین تھے لیکن میں دو ہی کاٹ کیا گیا اچھا اس کو لگا میں نے تین کاٹ گیا اور وہ دو ہی کاٹ گیا اس کا ڈیماغ خراب ہو گیا میرا ڈیماغ خراب ہو گیا کی کی اب تو رہ گئے نہیں آپ کو کیوں لگا کی اب وہ بول رہا نا کیونکہ گراؤنڈ کھال گراؤنڈ کھالی تھا اچھا کی تو آپ کو لگا کہیں میں بھی تو کہیں جات کی جگہ دو ہی کاٹ لیا نہیں میں بھی چار کی جگہ کیونکہ میں چوتھے راؤنڈ میں آدھے پون منٹ رک گیا تھا میں باہر نکلنے والا تھا کہ میرا میں سوچا کہ اپن چوتھا راؤنڈ کاٹ رہے ہیں ٹائمنگ اپنا زیادہ آجائے گا اچھا اس کاراں پھر میرا آدھا پون منٹ خراب ہو گیا تھا اس کاراں ایسا لگا کہ اگر وہ اپنا تیسرا ہی راؤنڈ تھا نا تو اپند ہو گئے اچھا آپ یہ سوچتے رہ گئے کہ میں جو لاس پالا راؤنڈ کاٹا میں کہیں سوچ رہا ہوں میں چار کاٹر کہیں وہ تیسرا ہی نہ ہو تیسرا ہی نہ ہو اس کاراں اس ٹائم گھبراٹ ہو گئی تھی لیکن پھر جب اس میں دیکھا پینلیسٹ میں رول نمبر تب اس دن خوشی ہوئی تھی نہیں تو نا تو کوئی پینلیسٹ میں نمبر آنے کے خوشی ہوئی تھی نا کوئی رول نمبر اور کسی کے خوشی نہیں جتنی اس دن ہوئی کیونکہ وہ تو محنت کر رہے تھے تو یہ پتہ تھا ہی کہ ایک نا ایک دن تفل ملنا ہی گئے اس کا اور جیسے آپ کا کوئی گھر میں جیسے آپ کا ریزلٹ آیا تو گھر کا کیا ایکسپیریشن گھر والوں کو سب کو خوشی تھی میرے سے ملے گی جس دن میں اسٹیشن ماسٹر پہنچا ہوں اچھا آپ جب اسٹیشن ماسٹر بن جاؤ گے اس دن آپ کو اس دن میں اسٹیشن ملے گی کیونکہ میرے کو دکھ ہی سٹیز کا ہے کہ میں یعنی لیول فائی میں بھی رہ گیا کیونکہ تیاری میں نے ان کی زیادہ فوکس کر کے ان کو فوکس کر کے زیادہ تیاری کی تھی اس قرارن ان میں رہنے کے قرارن میرے کو بس تھوڑا سا دکھ ہی ہے تو جو بچے یہاں تیاریاں کرتے ہیں وہ بچے نراز ہو جاتے ہیں ان کا ہو نہیں پاتا ہے جیسے آپ نے ابھی ایک ایڈوی میں بھی دیکھیں ہوں گے بچے تو ان کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہوگی بچے کیسے کیسے تیاری کریں کم جوری بھی اپنے اندری ہوتی ہے اور سکتی بھی اپنے اندری ہوتی ہے میں نے دیکھا تھا یعنی جب میں ایک کورسیج کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ساتھ یعنی ایک لڑکی تھی اس کے 93 تھی اور میرے تو اس کے بلکل نا کی برابر تھا یعنی کتنے تھے آپ کے میرے 50 کے آس پاس مانگا اس کے 93 تھی میرے کو لگا کہ یہ تو نکل جائے گی اپن تو رہ گئے چلو کوچھ دیکھ کر نہیں میں سوچا کہ آپ نے چلو جو ہوتا ہے وہ دیکھتے آگے پڑھتے رہوں میں پڑھتا رہا جب رجلٹ آیا تب پتا چلا کہ وہ سب سب رہ گئے اور ہم پاس کریں 93 ؟ والے رہ گئے اور آپ 50 والے拍 poss حقورропات ہےے حقورragathyیا کے험 ہی کھرگوش ہی جیتتا ہے قشوہ جیتتا ہے اصلای لائف کے اندر خرگوش جیتتا ہے کچھوہ جیتتا ہے اور خرگوش ہار جاتا ہے کیونکہ خرگوش کیا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے ایسا ہی چو نائنٹی فائی پرچنٹ والے وہ خرگوش ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نائنٹی فائی پرچنٹ میں وہ پڑتے نہیں ہیں کم پڑتے ہیں لیکن بچارے جو فیفٹی پرچنٹ پرچنٹ والے ہیں وہ کچھ ہوئے ہیں وہ لگا تار پریاز کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے اور جس دن ریزلٹ آتا ہے نا اس دن بمپ ہو جاتا ہے سپورٹ ہو جاتا ہے ایک دم دماغہ ہو جاتا ہے اور اس دن لوگوں کی چہرے ایک دم ہی ہو جاتا ہیں اور جیسے کیسے ہو گیا ہے اس کا کیسے ہو گیا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو آپ کو کنسسٹینٹلی ریگولر اور کچھوے کی طرح سے دیرے دیرے آپ کو پیاس کرتے رہنا چیئے جیسے کی ہمارے کلام صاحب نے کہا تھا کہ سفلتا ایک دن میں نہیں ملتی ہے سفلتا ایک دن میں نہیں ملتی ہے لیکن ایک دن اوشیہ ملتی ہے تو دوستوں بنے رہی اسی طرح سے چلتے رہی اور آخری میں میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا secret کوئی ایسا shortcut کوئی ایسی trick ہو جس سے کی کوئی رات و رات میں سفل ہو جائے ایسا کچھ ہو تو بتا نہیں سا trick کوئی کچھ ہی نہیں ہے بس محنت ہی ایک trick ہے محنت ہی ہے بلکل صحیح ہے جیسے یہ آپ نے اسیس جی نے بھی کہا ہے کہ کوئی shortcut نہیں ہے کوئی trick نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف اور صرف محنت ہی ہے اپنی محنت تھیان دکھئے تیاری کرتے رہی ہے اور ایسے ہی ہمارے اس شو کو بڑھاتے رہی ہے اسی شو میں یہ بار پھر میں ایسے ہی اسی اور ہمارے سخصیت کو لے کر آنگا تو آج آپ ملے رہے اسیس کمار جی سے اور بہت جلدی اسی platform پہ میں دوبارہ ان کو لے کر آئیں گے ہم جب یہ station master بن جائیں گے تو آپ کو بہت بہت سب کام نائے سب سے پہلے تو heartly congratulations آپ کو اس گروپ ٹی کے پاس ہونے کے لیے اور اور ہمارے دھیر ساری سب کام نائے آپ کے اگلے پروموشن کے لیے یا اگلی appointment کے لیے اسٹیشن مجھتے ہیں thank you تو چڑے رہے ہم سے ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے کو ملتے ہیں next ایسے ہی کسی اور ویڈیو پتر کے لیے جائیں بائے بائے